بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم وصراط اللہ نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لالظالین صدق اللہ العلی العظیم و حول ولا قبط اللہ باللہ العلی العظیم حوض باللہ من شیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہم و سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبی نعب القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والاہل بیتہی لطیبین لطحرین المعصومین المنتجبین الَّذِينَ آثَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْرِجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَطْحِرًا وَالْرِجْسَ وَلَا نَطُدْ دَائِمَةُ الْبَاقِيَةُ وَلَا عَدَائِهِمْ عَدَائِ اللَّهِ يَجْمْعِينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَطَعَالَ فِي كِتَابِ حِلْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْوَا عَدُنُونَ يَوْمَيْذِنِ الْحَقِّ صلواتِ عَبَرْ محمد وَعَلَى محمد قرآن مجید کی آیت کے ایک بہت چھوٹا سا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے جو انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ چند لفظوں میں قرآن نے سمیٹھ کے رکھ دیا ہے اور وہ یہ کی قیامت کے دن جو میزان اور کرائٹیریا اور میار ہوگا انسان کا وہ حق ہوگا انسان کو پہچاننے کا انسان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہ انسانوں کے بارے میں فیصلہ کس سے کیا جائے یہاں پہ اللہ نے اپنا نفس اپنا نام بھی نہیں رکھا کہ میں اپنے اعتبار سے فیصلہ کروں گا جو مجھے نظر آئے گا صحیح وہ کروں گا جو ساروں نے نئی نظر آئے گا صحیح اللہ کہتا تو حق ہی کہتا ہے لیکن اللہ اگر کہتے ہیں اللہ میار اللہ ہے تو کچھ لوگ پہلی کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی بات کر رہے ہیں ہمیں اللہ سے کیا لے نظرنا ہمیں اسلام سے کیا لے نظرنا لیکن حق ایسا لفظ ہے جو ہر ایک کے نزدیک محترم ہے حق ہر ایک کو پسند ہے لہذا قرآن نے میار قرار دیا وَلْوَزْنُوا يَوْمَيْذِنِ الْحَقِّ وَزْن جو ہوگا اور میزان جو بنے گا جس بات پر انسانوں کا اندازہ لگایا جائے گا کہ کیا لے کر آیا ہے کونسا ایمان لائیا ہے کونسا عمل لائیا ہے وہ سب کچھ انسان کا حق کے میار پر تولہ جا رہا ہو کہ کتنا حق کے ساتھ ہے حق سے کتنا میچ کرتا ہے وہ قبول ہو جائے گا حق سے جتنا میچ نہیں کرتا وہ رد ہو جائے گا اب وہ دوسری جو پر قرآن میں کئی آیتوں میں بتایا ہے کہ اگر حق سے زیادہ میچ کر رہا ہے تو کچھ گناہ ہیں وہ مات بھی کر دیائیں گے اگر میزان عمل سقیل ہو جائے گا بھاری پڑ جائے گا تو وہ ایک پسندیدہ زندگی کی طرف پلٹا دیا جائے گا لیکن جس کا میزان عمل حق کے میار پر ہلکا پڑ جائے گا اس کا ایمان کمزور پڑ جائے گا تو اس کے لئے حاویہ حاویہ کیا ہے تم کیا جانو کی حاویہ کیا ہے نار الحامیہ یہ محشتناک جلتی ہوئی آدھیں تو اس طرح کی کئی آیتیں قرآن میں ہیں کہ میار حق کو قرار دے کر اسی کے اوپر انسان کا وضع ہوگا اور حق کے ایسا میار ہے جس کی بنیادہ ہر انسان کو دیکھا جائے کون کتنا حق قبول کرتا ہے کس انسان کے سامنے کتنا حق پیش کیا گیا کس انسان کے سامنے حق پیش نہیں کیا گیا لیکن اگر پیش کیا جاتا تو قبول کر لیتا ہو اللہ کے میزان میں سب کچھ آئے گا مثلا ایک انسان ایمیزون کے جنگلوں میں رہتا ہو اس کو حق ابھی تک دیا ہی نہیں گیا تو اس کو اڑا کے سیدھے جہنم میں نہیں ڈال دیا جائے گا اللہ کے میزان میں یہ بھی دیکھا جائے گا اگر اس کے سامنے حق آتا تو حق کو تسلیم کرتا یا نہیں کرتا جنت میں بھی سیدھے نہیں پہنچ جائے گا اس کے بیچ کے بہت سارے درجات ہیں وہ ساری بحثیں ہیں تفصیلی بحثیں ہیں اور بہتی عقلی بہتی لوجیکل بہتی منطقی بحثیں ہیں اسلام لوجک اور فطرت اور عقل کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اسلام کوئی چیز دھوکتا نہیں ہے کسی چیز کوئے کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتا کہ یہ عقل کی سیدھی سیدھی بات ہے اگر تمہیں قبول ہو تو قبول کر لو نہیں قبول ہے تو اے رسول اللہ تم پر بھی لازم نہیں ہے کہ تم کسی کو مجبور کرو تم دروغہ بنا کر نہیں پھیجے گے آپ کو مسیطر اور دروغہ بنا کر نہیں پھیجے گے آپ کو حتمن کروانا نہیں کروانا ہے آپ کا کام کیا ہے رسول اللہ نے خود ہی فرمایا ہم سارے نبیوں کا کام یہ ہے ہمارا کام ہے فقط بات کو پہنچا دینا اچھی طریقے سے پہنچائے نرمی سے پہنچائے محبت سے پہنچائے پیار سے پہنچائے تنز نہ کرے توہین نہ کرے احترام سے پہنچائے تاکہ انسان کی دلوں میں بات اتر جائے لیکن میار جو ہوگا وہ میار ہمیشہ حق ہوگا اب ایک قانون اور بھی ہے یہ قانون آپ کے سامنے آگیا ہے ایک دوسرا قانون جو اقل کا قانون ہے وہ قانون یہ ہے کہ اگر بیماری دانتوں میں اگر درد ہو رہا ہے تو آنکھ کا علاج نہیں کیا جاتا تو دانت کا علاج کرنے ہو جی ہے اب اگر آنکھ میں درد ہو رہا ہے تو پیٹ کا علاج نہیں گرتے پھر آنکھ کے علاج گیا جاتا ہے تو جس طرح کی بیماری ہو اسی طرح کے علاج ہی ہونا چاہیے ایک بہت رائج بیماری اور بہت بڑی بیماری جو کبھی امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھی یہ صلوات نہیں پڑھیں گے صلوات علیہ السلام وعال محمد جو بیماری چھٹے امام سے لے کر کے خاص کر آٹھوے نوے امام کے زمانے تک بہت رائج تھی اور امام نے بہت جنگ کی اس کے مقابل میں اسی طریقے سے امام اس کے مقابل میں کھڑے ہوئے جس طریقے سے بنی امیہ اور بنیباس کے حاکموں کے مقابل میں کھڑے ہوتے تھے اور وہ بیماری تھی غلو کی بیماری یعنی اپنے مومنین میں کچھ لوگ غالی بنتے جا رہے تھے غالی کا مطلب سمجھ رہے یہ بیماری تھی یہ اس زمانے کی بیماری تھی یہ بیماری پھر ابھی دوبارہ پھر شروع کی گئی ہے خدا کرے کہ آپ کے معاشرے محفوظ رہیں آپ کے جوان محفوظ رہیں غلو کی بیماری ہوتی کیا ہے میں تھوڑا سے اشارہ کرتا ہوں قرآن سے اور ایک دو روایتیں چونکہ تہہیے نہیں ہے کہ بڑی مجلس ہو اس کے بعد پھر دوسری مجلس بھی ہے لہذا میں جلدی اس مطلب کو ادا کروں اور مقصد بھی یہی ہے کہ کسی کی یہاں پر توہین مقصود نہیں ہو چاہے کوئی انسان سیریا میں غالی یا انسیری ہو یہاں پہ بیٹھ کے مسکی بھی توہین نہیں کرے شاید بچارہ نادان ہو شاید سمجھتا نہ ہو شاید سمجھائے جائے تو بات کو سمجھ لے لہذا مطلب کو بیان کرنا ہے رسول اللہ سے کہا کہ آپ کو کام ہے بیان کریں آپ کے کام کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے کسی کے زبردستی کرنا نہیں ہے یہ بیماری پہلے زمانے میں بھی تھی اسلام کے پہلے بھی یہ بیماری تھی اور قرآن کی آیتیں مخاطف ہوگی فرمایا قرآن نے میں ایڈریس بھی آپ کے سامنے پڑھتا چلوں چونکہ بعد میں لوگ کیمرے کے ذریعے سنتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مجھے ایڈریس بھی معلوم ہونا چاہیے حوالہ اس کا قرآن سورہ نسا کی آیت نمبر 171 میں کہتا ہے کیا حلل کتاب لا تغلو فی دینگم اے اہل کتاب دیکھو تم اپنے دین میں غلو نہ کرو غلو کے معنی میں جلدی سے بتا دو حد سے تجاوز کرنا مثلا نبی نبی ہے نبی کے کمالات نبی کی فضلتیں نبی کی خوبصورتی نبی کی پاکزگی نبی کی عذبتیں دیکھ کے ہم کہیں نبی یہ نہیں ہے یہ تو اللہ ہے خدا ہے تو کیا ہوا نبی کے بارے میں غلو کرنے لگے جو پہلے زبانے میں ہوتا تھا رسول اللہ سے پہلے یا مثلا امام کو دیکھا کچھ لوگ بنی امیہ آکر امام پر سب و شتم کرتے تھے برا بھلا کہتے تھے جواب میں ہم آئے تو جواب دینے کے لیے کچھ لوگوں نے بہت لوجیکل طریقے سے دفاع کیا پاکزگی سے صداقت سے ایمانداری سے جیسے آئیمہ نے دفاع کیا آئیمہ کے حساب میں دفاع گیا کچھ لوگوں نے وہی طریقہ بنایا جو بنی امیہ نے بنایا تھا بنی امیہ آئیمہ کو گھٹا رہے تھے کچھ لوگ آئے انہوں نے آئیمہ کے اس طرح ذکر کرنا شروع گیا کیونکہ بڑھا کر اللہ کی ذات تک پہنچا دیا تو یہ دونوں کام ایک جیسا تھا جو توازن اور اعتدال کا کام تھا وہ خود آئیمہ کر رہے تھے چونکہ لازم تھا کہ امیر المومنین پر جب حملہ کیا جا رہا ہے تو امیر المومنین کے دفاع کیا جائے واجب تھا کل بھی میں نے مجلس پر دیا کہ جب بھی دین کے کسی بھی رکم پر دفاع کی حملہ ہو تو اس کا دفاع کرنا ہر امت کے انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے امیر المومنین پر حملہ ہو تو امیر المومنین کے دفاع لازم ہے رسول اللہ پر آج حملہ کیا جا رہا ہے عالمی پیمانے پر تو رسول اللہ کے دفاع لازم ہے جہاد پر حملہ کیا جائے تو جہاد کے دفاع لازم ہے دین کے کسی بھی رکن پر اگر حملہ کیا جائے مثلا نماز پر مثلا حجاب پر تو اس کا دفاع کرنا ایک مومن کی ذمہ داری بن جاتی ہے ہے نا تو جو پہلے رائش تھا غلو اس کے لئے قرآن میں آیت ناظر ہوئی یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو اللہ الا الحق دیکھو اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہو ان نبیوں کے بارے میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہو کیونکہ میار حق ہے یہ قرآن میار حق قرار دے رہا ہے یہ سورہ نساء کی 171 نمبر آئیت تھی پھر سورہ مائدہ کی 77 نمبر آئیت میں قرآن کہتا ہے قل یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق یہاں بھی حق کے لفظے دیکھو حق کے سوا دین میں کسی طرح کا غلو نہ کرو یعنی حج سے آگے نہیں بڑھو حد معین ہے بندگی کی بھی حد معین ہے عبودیت کی حد معین ہے اور علوہیت کی بھی حد معین ہے تو حدوں میں رہے کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو بڑا حسین لگتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے حدوں سے کوئی بڑھ جاتا ہے تو وہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے کبھی کبھی انسان خود پر بھی ظلم کرتا ہے کبھی کبھی لوگ بیچارہ ممکن ہے نادانی میں یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم تو اہل بیت کے نام لے رہے ہیں لیکن اہل بیت پر یہ زیادہ براہ ظلم ہے کہ اہل بیت کو امام کہنے کے بجائے علوہیت کیا درجہ دیا جائے میں ایک جملہ کبھی کبھی کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ پر کس نے زیادہ ظلم کیا ایک سوال ہے جو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے قتل کرنا چاہتے تھے اپنے اعتبار سے انہوں نے قتل کر بھی دیا وہ تو اللہ نے انہیں بچا لیا تو ان یہودیوں نے عیسیٰ پر زیادہ ظلم کیا یا ان عیسائیوں نے عیسیٰ پر زیادہ ظلم کیا جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا یہ ایک سوال ہے وہ جو یہودی تھے جو جناب عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ دشمنی میں قتل کر رہے تھے وہ نفرت میں قتل کر رہے تھے لیکن وہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا رہے تھے وہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں بیٹا بنا رہے تھے عشق میں بنا رہے تھے ان کے عشق کا احترام ہے ان کی محبت کا احترام ہے لیکن بیٹا بنانے کا احترام نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے کہ آپ پر ظلم کس نے زیادہ کیا تو وہ کہیں گے میرے اوپر ہزار بار تلوار چلائی جائے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی لیکن مجھ کو اگر خدا کا بیٹا بنا دیا جائے تو میرے مقصد سے دور کر دیا گیا اس پہ مجھے زیادہ تکلیف واضح ہے یہ باتنا لہذا قرآن نے بہت واضح طور پر کہا اب وہ غلو کیا کرتے تھے خالی اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤ چونکہ مجھے روایت بھی پڑھنی ہے چونکہ ہمارے مسئلہ ہے غلو کرتے کیا تھے قرآن نے غلو بھی بیان کیا یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر تیس ہے جس میں قرآن کہتا ہے قَالَتِ الْيَهُودِ عَزِيزُ ابْنَ اللَّهِ یہودی لوگ کہتے تھے کہ عزیز جو اللہ کے بیٹے ہیں یہ غلو تھا عزیز نبی ہیں اللہ کے جانشین ہیں نمائندے ہیں ولی ہیں یہ سب کچھ ہے لئے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ تو کہنا دور کی بات ہے اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں یہ یہودیوں کا کام تھا دوسرے سورہ مریم کی آیت نمبر سترہ میں اور آیت نمبر بہتر میں دو جگہ یہ بات ایک ہی سورہ میں ارشاد ہوئی لَغَتْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحِ ابْنِ مَرْيَمُ ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے یہی مسیح ابن مریم ہے عیسیٰ کیا ہے اللہ ہے دو مرتبہ سورہ مریم میں یہ آیت تقرار ہوئی یہ بتانے کے لئے تم کفر کر رہے ہو حضرت مسیح کو اللہ کہہ رہے ہو ٹھیک یہ بات قرآن بھی ہو گئی یہی پر آ کر رسول اللہ بھی سمجھا دیکھو جب عیسیٰ جیسے نبی کو خدا منا دیا گیا تو رسول اللہ تو عیسیٰ سے بڑے ہیں تو خطرہ تو ہے رسول اللہ عیسیٰ سے بڑے نبی ہیں عیسیٰ سے زیادہ عظمت ہے عیسیٰ سے زیادہ کردار ہے عیسیٰ سے زیادہ تاثیر ہے رسول اللہ نے زمانے کو بدل دیا ہے قیامت تک کے زمانے کو بدلہ ہے تو رسول اللہ کے بارے میں اس بات کا بہت خطرہ تھا لہذا رسول اللہ نے پہلے ہی سے اس خطرے کو سمجھتے ہو فرمایا دیکھو مجھ کو میرے حق سے زیادہ بلند نہ کرنا حکم دیا رسول اللہ نے مجھ کو بلند نہ کرنا میرے حق سے زیادہ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى اتَّخَذَنِ عَبَدَا قَبْلَا قرار دینے سے پہلے مجھے اللہ نے اپنا عبد بنائے یعنی ہمارا اصلی مقام عبودیت کے مقام ہے ہماری نبوت میں آ کر نبوت مانو رسالت بھی مانو امامت بھی مانو یہ سب مانو لیکن نبوت و رسالت و امامت کی وجہ سے ہمیں خدا نہ کہنے لگنا امامت کے لئے ذہا کہہ رہے ہیں شاید آپ کو تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہو کہ ہمارے صرف بارہ امام ہیں ہمارے بارہ امام ہیں لیکن رسول اللہ کے بعد حدیثیں ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس بارہ امام ہیں ہم بارہ امامی ہیں بھی ہم عصرہ شریح ہیں ہم دوازدہ امامی ہیں لیکن رسول اللہ کے بعد اور رسول اللہ وہ ہیں جو امیر المومنین کے بھی امام ہیں رسول اللہ وہ ہیں جو امام حسن امام حسین کے بھی امام ہیں رسول اللہ وہ ہیں جو صرف بعد میں آنے والوں کے امام نہیں ہیں عیسیٰ کے بھی امام ہیں موسیٰ کے بھی امام ہیں اس لئے امام محمد جباقل علیہ السلام نے فرمایا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اماما رسول اللہ کی ذات امام ہے رسول اللہ عظیم امام ہے جب بنی اسرائیل کے عیمہ امام ہو سکتے ہیں جب ابراہیم امام ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ کہیں بلندرجے کے امام ہے لیکن ہم سے یہ بتایا گیا کہ میرے بات ادھر ادھر کے چکر میں نہیں پڑھنا ہے میرے بات کے لئے بارہ امام تے ہیں اس کے علاوہ کہیں نہیں جانا تو یہ خطرہ رسول اللہ کو محسوس ہو رہا تھا لہذا رسول اللہ نے پہلے یہ خطرہ اپنی قوم کے لئے بتا دیا کہ جب رسول اللہ کو امام قرار دے سکتے ہو لیکن لا ترفعونی فوق حقی مجھے علوہیت اور ربوبیت تک نہیں لے جانا تو جب رسول اللہ کو نہیں لے جا سکتے تو پھر کسی کو لے جانے کا حق نہیں بنتا یہ بات واضح ہو رہی ہے اب اس کے بعد امیر المومنین کے جملہ امام علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں روایت امیر المومنین بیان کریں لیکن رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بیان امیر المومنین کر رہے ہیں فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہم انی بریم من الغلار اے میل اللہ میں غالیوں سے بیزار ہوں یا اللہ خدا نہ کرے کہ ہمارے درمیان میں کوئی ایسا انسان پیدا ہو ہمارے بہت سارے ہیں مومنین ہیں جوان ہیں نوجوان ہیں اچھے ہیں اچھے گھرانے کے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ گمراہ کر دیتے ہیں لیکن اللہ موقع دیتا ہے جب امام حسن علیہ السلام نے ہر کو میدان جنگ میں آنے کے بعد بھی پلٹنے کا موقع دیا تو ہم تو بھی میدان جنگ میں نہیں گئے ہوئے ہیں موقع ہے ہمیشہ پلٹ جانے کا موقع ہے انسانوں کو لہذا رسول اللہ نے فرمائے اللہم انی بریم من العیم اللہ گوار ہے نا کہ میں غالیوں سے بیزار ہوں کہ براتِ عیسیٰ ابن مریم من النصارہ اسی طریقے سے جس طریقے سے جنابِ عیسیٰ نے نصرانی غالیوں سے برات کی تھی وہ بھی شروع ہو گیا تھا جو بعد میں اور پڑھ چکا اور اس کا بددعا کرتے ہیں اللہم اخذر ہم اے من اللہ انہیں زلیل کر دے زلیل کر دے اور بعضوں کو کسی دنیا میں زلیل ہو بھی جاتے خدا ہر مومین کو بچا ہے کیونکہ اگر رسول اللہ دعا کریں گے تو یہ ممکن نہیں کہ رسول اللہ کی دعا کا اثر نہ ہو اگر رسول اللہ کرے پروردگارہ غالیوں کو زلیل کر دے تو کسی کی دعا کا اثر ہو یا نہ ہو لیکن رسول اللہ کی دعا حتماً اثر کرے گی یہ ہونا ہی ہونا ہے اور اس کے بعد پھر فرمایا تمہارے پہلے جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ ہلاک ہو گئے اور یہاں پر امیر المومنین اب رسول اللہ کی روایت بیان کر چکے ہیں تین بار نحج البلاغہ میں ایک جملہ الگ الگ طریقے سے تقرار ہوا ہے تین بار میری نظروں میں شاید اکاکبر اور بھی آیا ہو اور نہیں معلوم کہ امیر المومنین نے کتنی بار یہ بات بیان کی یہ تین مرتبہ تو نحج البلاغہ میں ہیں ایک مرتبہ خدوے میں ہم نے دیکھا ہوا ہے دو مرتبہ جو ہے وہ آخری چیپٹر میں جو ہاں پہ امیر المومنین کی حکمتیں ہیں وہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں خود میرے بارے میں امیر المومنین فرما رہے ہیں میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے ہلاک ہو گئے یعنی کیا یعنی اتنا یقینی ہے جب عربی زبان کی یہ لینگویج قانون ہے کہ کوئی چیز جب بہت یقینی ہو تو وہ فیوچر میں ہونے والی ہو اس کو بھی پاسٹ میں بیان کیا جا سکتا ہے یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے اور زبانوں میں اردو میں تو یہ نہیں ہے انگلیش میں تو یہ نہیں ہے یہ عربی کا حسن ہے یعنی کسی چیز کو جب بہت زیادہ یقینی بطر یہ ہونا ہی ہونا ہے ہتمن ہونا ہے تو ہونا تو فیوچر میں ہے لیکن پھر بھی اس کو پاسٹ میں بیان کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ یقینی ہو جائے جیسے قیامت آنی ہے فیوچر میں لیکن قرآن میں اکثر جو قیامت کے بات کی گئی ہے وہ فیوچر کے ٹرنس میں نہیں بلکہ سر پاسٹ ٹرنس میں بیان کی گئی ہے کیوں اس لئے قیامت اتنی یقینی ہے تو جو حرما رہے ہیں امام نے حرما ہے میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو گئے کون ہلاک ہو گیا اب کم سے کم امیر المومنین کی نحجل بلاغہ تو پڑھنا یہ امیر المومنین کا حق ہمارے اوپر ہے یا نہیں ہے محبن غال و مبغدن قال دو لوگ اگر ہم جیسے لوگ بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم پہلے اپنے دشمن کا نام لیتے ہیں ہے نا اللہ علیہ وسلم یہ بہت ہی حسین نقطہ ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ میرے دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے اول کا اپنے پچہنے والے کو ہم کہیں گے نہیں کہیں گے نہیں چاہنے والے تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے لیکن امام ہدایت کے لیے آئے ہیں امام آئے ہیں انسانوں کو نجات دینے کے لیے اچھا اگر ہم تھوڑا اور آگے پڑھتے دونوں کو بیان بھی کرتے تو پہلے دشمن کا نام لیتے ہیں بعد میں چاہنے والے کا نام لیتے ہیں لیکن امیر المومنین نے پہلے اپنے چاہنے والے کا نام لیا کیوں؟ اس لئے کہ امیر المومنین کو اپنے چاہنے والے کی فکر ہے بچائے اسے اور یہ باتیں بھی اس لئے میں ارخ کر رہا ہوں جو امیر المومنین بچانا چاہ رہے ہیں امیر انہوں کے دو لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو گئے دوسرے جنل میں فرما یحلکو یعنی ہلاک ہوتے ہیں اور ہلاک ہو جائیں گے چونکہ یحلکو میں پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے دونوں پائے عربی میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں فرما یحلکو فی الرجلان محبن مفرد یہاں پہ لفظ تھوڑی بدلی ہوئی ہے محبن مفرد وہ میرا چاہنے والا جو افراد کرے افراد کرے یا نہیں غلو کرے حق سے آگے بڑھ جائے وہ باہتن مفتر اور وہ جو ہمارے اندر عیب نکالے جیسے آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ناسبی قسم کے لوگ ہیں جو اہل بیت کے کھلے ہوئے دشمنوں کے لئے آگر نعرے لگا رہے ہیں یزید کے لئے نعرے لگا رہے ہیں کبیر کی ہلاکت ہے یہ ناسبی ہیں اور ناسبی اور نسیری شیعہ فقہ میں ایک جیسے ہیں یعنی نسیری اتنا ہی نجیس ہے جتنا ناسبی نجیس ہے اہل بیت کی فقہ میں شاید یہ بات آپ لوگ نہیں بتائی جا رہی ہو یہاں لوگ بتاتے ہیں وہ ڈرتے ہوں حیدر آباد میں لیکن یہ جانے ہیں کہ اہل بیت کی فقہ میں نسیری اتنا ہی نجیس ہے جتنا ایک ناسبی نجیس ہے اس کے ہاتھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے اب شاعر لوگ تو آگے کہہ جاتے ہیں کہ قیامت میں جب میرا نسیری کے سامنا ہوگا پہلے گلے ملنے کے بعد میں سوچیں گے کیا ہوگا معلوم ہے کہ کیا ہوگا وہی ہوگا جو نسیری کا ہوگا عجیب و غریب شیر کہتے ہیں لوگ آگے واہ واہ بھی کر رہے ہوتے لیکن جانے کی اہل بیت کی نگاہ میں ایک نسیری اتنا ہی نجیس ہے جتنا ایک ناسبی نجیس ہے کیونکہ ناسبی بھی لوگوں کو اہل بیت سے دور کر رہا ہے نسیری بھی لوگوں کو اہل بیت سے دور کر رہا ہے آپ کو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں نسیری دور کر رہا ہے یقیناً دور کر رہا ہے نسیری لوگوں کو اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کے دین سے دور کر رہا ہے اور اہل بیت کو اپنے نام کی فکر نہیں ہے اپنے مشر اور اپنے دین کی فکر ہوا کر دی یہ چھوٹے لوگ ہیں کہ ان کو اپنے نام کی فکر ہوتی ہے میرا نام میرا خاندان میرے بچے میرے دادا میرے پھردادا یہ چھوٹے لوگوں کام ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہ اپنے نام کی فکر ہوتی ہے نہ اپنے آبا و اجداد کی فکر ہوتی ہے ان کو اگر فکر ہوتی ہے تو اپنے مشن کی فکر ہوتی ہے آبا و اجداد کو بھی اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ ان کا مشن وہی تھا جو ان کا مشن نائے حیدری نارے سبتری نارے خیبری نارے سلوات باواز بلا اللہم صلی اللہ محمد اب میں ایک چھوٹی سے دو روایتیں جلدی بیان کر کے بدلے اس کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ بیماری بہ کر آئی ہے اللہم صلی اللہ محمد کیونکہ امیر المومنین کے زمانے میں بیماری تھی نہیں ایک کوئی فرض آیا امام نے اس کو مار بھی دیا عجیب ہے امام مشرقوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ بھاگتا ہو بھاگتا ہو بھاگنے دو پیچھے سے حملہ نہیں کرو جو بھاگ رہا ہے اسے چھوڑ جانے دو جنگ کرنے آتا تو اس کو سمجھاتے تھے لڑو نہیں جاؤ چلے جاؤ رسول اللہ منافقوں کو سزا نہیں دیتے تھے شاید پلٹ جائیں چھوڑو کوئی نام لیتا تھا نام بھی نہیں لینے دیتے تھے اور بہت سارے لوگ پلٹ بھی گئے یہ تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں بہت سارے لوگ پلٹ گئے ہدایت پا گئے اور یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان پلٹنے کے امید رکھتا ہے انسان پلٹ سکتا ہے انسان دمراہی کی کسی بھی منزل میں جا کر پلٹ سکتا ہے جب تک زندہ ہے مرنے کے بعد پھر کچھ نہیں ہے جب تک زندہ ہے تب تک پلٹ سکتا ہے لہذا رسول اللہ منافقوں تک کو چھوڑ دیتے تھے سب سے بڑا منافق جو رسول اللہ کے زمانے میں پہلا منافق تھا بعد میں پھر بہت سارے آئے عبداللہ ابن عبی جو رسول اللہ کی کھل کر مخالفت کرتا تھا جنگ سے لوگوں کو بھگانے جاتا تھا بیچ راستے سے لوگوں کو ہٹا جاتا تھا جب وہ مر گیا اس کا بیٹا مومن تھا ایک مردہ اس کے بیٹے نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو میں اپنی تلوار سے اپنے بات کو اگلہ کاٹوں گا چونکہ مومن تھا باپ منافق تھا چونکہ باپ کی حکومت خطرے میں پڑ گئی تھی لوگوں نے طے کیا تھا کہ اسی کو حاکم بنائیں گے جب رسول اللہ آگئے تو اس کی حکومت چلی گئی تو اپنی حکومت چھوڑنا بہت سارے لوگ اس لیے بے دین ہو جاتے ہیں کہ ان کو حکومت نہیں چھوڑنا ہے اپنے باپ کی اس لیے تو وہ جب مر گیا بیٹے نے آ کر کہ یا رسول اللہ آپ میرے باپ کی نماز پڑھا دیں رسول اللہ نے جا کے نماز بھی پڑھا دیں البتہ وہ والی دعا جبلہ نہیں پڑھا کہ پرکر دکھا رہا ہمیں اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے اس لیے یہ جبلہ نہیں کہہ سکتے تھے جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے لیکن نماز پڑھا دی تو رسول اللہ موقع دیتے تھے کہ کتنا بھی بڑا منافق ہو آ جائے پلٹنا چاہے تو پلٹ سکتا ہے اب یہاں پر رب کے نعرے لگا جاتے ہیں امام کی ربوبیت کا قائل تھا امام نے اسے خود ڈائریکٹ امام نے مخاطب کیا اور مخاطب کے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم اللہ کے بندے ہیں ہم مخلوق خدا ہیں میرا پروردگار ہے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور اگر اس کی عبادت نہ کرے تو وہ ہم پر عذاب نازل کر رہے ہیں ہم بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں سمجھایا اس طریقے سے اس کو اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جو اس بات کو نہیں سمجھتا پھر دوسری حدیث میں خدا کی لانا تو اس پر جو کہے کہ ہم پیامبر ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہم امام ہیں یہ نہ کہہ کہ ہم پیامبر ہیں اور خدا کی لانا تو اس پر جو اس میں شک بھی کرے اس کے معلوم ہونے پر لیکن اس سے بھی دیادہ خوبصورت روایت یہ ہے ابو بصیر نام سنو آوگا آپ نے یہ بہت خاص صحابی تھے کچھ چھے سات نام تھے یہ تو بہت سارے تھے اٹھارہ خاص صحابی تھے چھٹے امام پانچویں امام چھٹے امام ساتویں امام کے اٹھارہ ان کے الگ تاریخ لکھی ہوئی ہے چھے پانچویں امام کے چھے چھٹے امام کے چھے چونکہ یہ دور بہت ہی گورڑنگ پیریوڈ تھا یہاں پہ دین بہت بیان کیا گیا تھا ان چھے لوگوں میں چھے چھے لوگوں میں سے ایک ابو بصیر تھے جنہاں بہت ہی حدیثیں بیان کی دین کو بہت زیادہ بیان کیا ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں غالیوں کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بارش کے قطرے برساتے ہیں اب اللہ کی رحمت ماشاءاللہ اس شہر میں اس سال زیادہ ہو رہی ہے خدا لوگوں کو توفیق بھی دے کہ اللہ کی ایک رحمت اور ہو جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں وہ پڑڑ جائیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے دعا کریں اپنے مومن بھائیوں کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے اپنے پڑوسیوں کے لیے اپنے رشتداروں کے لیے دعا کریں بہت سارے بچے خطرے میں ہیں جوان خطرے میں ہیں لہذا امام نے فرمایا کہ ابو بصیر نے پوچھا کہ لوگ یہ غالی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بارش کے قطرے نازل کرتے ہیں آپ ستاروں سے آشنا ہیں آپ بارش کے قطرے قطرے سے آشنا ہیں آپ درختوں کے پتے جانتے ہیں آپ دریا میں جو کچھ ہے اس کا وزن اور اس کی خاک خاک کے ذرات خاک کے ذرات کے عدد کو آپ جانتے ہیں یہ امام نے ابو بصیر نے پوچھا غالیوں یہ لوگ کہتے ہیں امام نے کیا فرمایا امام نے یہ سن کے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیسی باتیں کرتے ہو یہ کیسی باتیں کرتے ہو خدا کی قسم ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا علم صرف خدا کو ہے یعنی پوری کائنات کی ہر چیز کا علم صرف خدا کو ہے لیکن اہلِ بیعت کے پاس کیا ہے اہلِ بیعت کے پاس بھی ہے علم لیکن ایک قانون قرآن کا اللہ جتنا دینا چاہے جہاں تک اللہ کا اذن ہے وہ علم ہے اہلِ بیعت کے پاس وہ علم ہے رسول اللہ کے پاس وہ علم ہے مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں اگر ابراہیم ابراہیم بھی تو اللہ لزن نبی ہے اگر ابراہیم کو پہلے ہی سے معلوم ہوتا کہ میں بیٹرے کے گلے پر چھوڑی چلاوں گا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے نہیں چلا تھے اگر پہلے سے یہ معلوم ہوتا علم غیب ہوتا کہ میں بیٹرے کے گلے پر چھوڑی چلاوں گا لیکن دنبا آکے زبا ہوگا میرا بیٹا کنارے کھڑا ہوگا تو اس میں ابراہیم کا بھی کوئی کمال نہ تھا نہ اسماعیل کا کوئی کمال تھا کہ مجھے خنجر کے نیچے لڑا دو تو اللہ جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے جتنا چاہتا ہے علم روک لیتا ہے سارا علم اللہ کے اختیار میں ہے حتیٰ امام کو بھی آپ کو بھی علم اللہ چاہتا ہے اس کا قانون قرآن میں سورہ بقرہ میں بیان کیا پاکیزگی اختیار کے اللہ تمہیں بھی علم دے گا جتنی پاکیزگی اتنا علم اللہ کی طرف سے چونکہ اہل بیت کی پاکیزگی بہت زیادہ ہے رسول اللہ کی پاکیزگی بہت زیادہ ہے اسی دوار سے اللہ انہیں زیادہ علم دیتا ہے ایسا علم غیب دیتا ہے جس کی ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے لیکن قانون یہ ہے کہ بے اذن اللہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے اذن سے ہوگا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا لہذا امام نے ان کو ڈاٹا کی اس طرح کی باتیں نہیں کریں اب یہ آخری روایت پڑھتے ہیں معاف کیجئے گا کتنا وقت ہے ارے ابھی تو کافی وقت ہے لیکن آخری روایت ہے آخری روایت ہے امام امام صادق علیہ السلام نے چونکہ یہ خطرہ امام صادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے اصحاب کو آپ فرض کریں کہ اس وقت امام صادق علیہ السلام آکے خود آپ کو مخاطب کریں ہمیں پہ شوق ہے ہم امام امام کے صحابی بنے خب امام کے صحابی بننے کے لئے لازم تو نہیں کہ ہم دوسری صدی ہجری میں زندگی بزار رہے ہوں جنگ جمل میں ایک صحابی نے کہا اے کاش کی میرا بھائی بھی آتا اور اس جنگ میں شریک ہوتا باطل کے مقابلے میں جنگ کرتا امام نے فرمایا کہ اگر تیرے بھائی کی دل سے نیت ہے بلکہ صرف تیرے بھائی کی نہیں قیامت تک آنے والے انسان کی اگر دل سے نیت ہے تو وہ آج اس جنگ میں شریک ہے اگر حق کا ساتھ دینے کی نیت ہے تو امیر المومنین کے ساتھ شریک ہے امیر المومنین کے ساتھ جنگ میں شریک ہے ہم یوں ہی نہیں کہتے اے کربلا والوں ہماری عارض یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں پہ اسے عارض نہیں ہے اگر راہ حسین ابن علی پہ چلنے تو آج بھی حسین ابن علی کے ساتھ ہے فعفوظ فعوظ نظیمہ کے منزل پر ہیں جو اس لیے کہ امام کو ایک خاص صدی کے لیے نہیں ہوتا ہم لوگ ہیں جب ہی اکیسویں صدی کے لیے ہیں بایسویں صدی میں نہیں ہوں گے انیسویں صدی میں نہیں تھے بیسویں صدی میں نہیں تھے یا بیسویں صدی میں تھے کچھ لوگ انیسویں میں نہیں تھے بائیسوی میں نہیں ہوں گے لیکن امام تو ایسا نہیں ہوتا کہ امام پہلی صدی میں تھا تو پھر کبھی اور نہیں ہوگا امام ہر دور کے لیے ہے کیونکہ امام کی ہدایت اور دور کے لیے تو راہ امام پر انسان چلنا سیکھ لے تو امام کا صحابی اس وقت بن جاتا ہے اب فرض کریں امام آئیں امام صادق علیہ السلام اور یہاں آگے مخادب کریں اور مخادب کریں یہ جملے کہیں چونکہ امام کی حدیث ہے تو آپ میری زبان سے نہیں سنیں میری زبان سے آپ کہتے ہیں امام کی حدیث پر عمل کر رہا ایک گروہ تھا پہلے زمانے میں اخباری اخباری اسے کہتے تھے جو امام کی حدیثوں پر بہت زیادہ عمل کرتا تھا لیکن بچارہ اقل کو کم استعمال کرتے تھے پہلے زمانے کا اخباری کی بات کرتے ہیں آج کی نہیں بات کر رہے ہیں آج کی مسئلہ آپ بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم سے بہتر اس زمانے کا اخباری بڑے مقدس لوگ ہوتے تھے بڑے محترام لوگ ہوتے تھے ہر حدیث پر عمل کرتے تھے لیکن تھوڑا اقل کو کم استعمال کرتے تھے اقل کو کم کیا استعمال کرتے تھے حدیثوں کو سمجھنے جو حدیثیں ٹکراتی تھیں سمجھ نہیں پاتے تھے یہ اس پر عمل کریں یا اس پر عمل کریں جب حدیثیں ٹکراتی تو ایک حدیث امام کی ہوتی ایک حدیث امام کی نہیں ہوتی یہ ایک بات ہم سمجھتے دوسری بات نہیں سمجھتے اس کو سمجھنے کے لئے عقل استعمال اپنی عقل سے دین نہیں بنانا ہے اپنی عقل سے دین کو سمجھنا ہے عقل کا کام یہ ہے تو وہ لوگ یہ عقل تھوڑا استعمال کرتے تھے لیکن تھوڑا کم استعمال کرتے تھے لیکن وہ مذہب دیرے دیرے ختم ہو گیا کیونکہ اہلِ بیت کا مذہب عقل کا مذہب ہے اہلِ بیت کا مذہب عقلانیت کا مذہب ہے ہماری سب سے پہلی جو سب سے بڑی کتاب لکھی گئے اس کا پہلا چیپٹر ہی ہے کتاب العقل والجہل عقل کی کتاب پہلی کتاب پہلا چیپٹر عقل کی کتاب بہار الانوار کے سب سے پہلا چیپٹر عقل کی کتاب ہے تو اہلِ بیت کا مذہب عقلانیت کے مذہب ہے اور اہلِ بیت کا مذہب پوری دنیا میں غالب ہو کے رہے گا چون غالب ہو کے رہے گا کیونکہ کوئی بھی مذہب نہیں غالب ہوگا صرف وہی غالب ہوگا جو عقلانیت کے مذہب ہے نفرت کا مذہب تو نہیں بڑھے جا اتنی جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں نفرت کا دین ختم ہو جائے گا انسانوں کو قتل کرنے والا دین ختم ہو جائے گا لیکن محبت کا دین باقی رہے گا عقل کا دین باقی رہے گا لینا امام یہ فرض کرے کہ آج امام مخاطب کر رہے ہیں یہ حدیث فرما رہے ہیں امام کی حدیث کیا ہے جو کہ اگر امام کی حدیث کو جانتے ہیں تو حدیث پر عمل کرنا ہے نا اگر تھوڑا بہت اخباری بھی ہیں تب تو اور زیادہ ضروری امام کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں اگر تھوڑا بہت ہیں ہیں تو نہیں کوئی وہاں اخباری جو تھے وہ کوئی اور تھے امام فرماتا ہے احضروا الاشبابکم الغلاق دیکھو اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچاؤ امام نصیحت کر رہے ہیں اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچاؤ کیوں لا يفسدونہم کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں فاسد کر دیں یعنی اچھے والے جوان دیندار جوان اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے جوان راہ اہلِ بیعت پر چلنے والے جوان عبادت کرنے والے جوان کچھ دنوں میں غالیوں کے ساتھ ہوئے سب کچھ چھوڑ گیا دین چھوڑ گیا ایمان چھوڑ گیا عمل چھوڑ گیا عبادت چھوڑ گئی صرف چھوڑ لے گیا نمازوں کی توہین کرنے لگے روزوں کی توہین کرنے لگے حتی آگے بڑھتے بلکہ اللہ کی تعلیم کرنے لگے اس حد تک یہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ آج کے زمانے میں لہذا امام نے فرمایا کہ دیکھو بچاؤ یہ روایت جو بحول عنوار میں بھی ہے اور شیخ توسی کی کتاب عمالی میں موجود ہے بحول عنوار کی جلد نمبر پچیس صفحہ نمبر دو سو چوراسی عمالی میں چھ سو پچاس نمبر صفحہ ہے پھر امام نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْغُلَا مشکل کیا ہے کیوں بچاؤ فرمایا کہ فَإِنَّ الْغُلَا شَرُّ خَلْقِ اللَّه غالی لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں اب آپ پریشان ہوں گے یہ کیا بات ہوئی امام کو چاہتے ہیں پھر بھی اس کی وجہ امام بتا رہے ہیں لیکن پہلے آپ دیکھیں کیوں یُسَقِّرُونَ عَزْمَةَ اللَّه کیوں بدترین مخلوق ہیں عیمہ کو اس بات کی تکلیف نہیں ہوتی کہ کوئی آگر میری توہین کر دے وہ بڑے دل کے لوگ ہیں معاف کر دیتے ہیں جنابِ حمزہ کے قاتل کو رسول اللہ نے معاف کر دیا چونکہ اس وقت گمراہ تھا نادان تھا جب نادانی سے پلٹا معاف کر دیا ابو جہل کے بیٹے کو رسول اللہ نے معاف کر دیا ابو جہل کو قتل کیا لشکرِ مسلمانوں نے بدر کی جنگ میں اور اکرمہ ابن ابو جہل کو معاف کر دیا چونکہ واقعا وہ توبہ کر کے آگیا تھا مافی مانگنے تو معاف کر دیا وہاں رسول اللہ نے اور لوگ اس کو کہتے ہیں ابو جہل کے بیٹے تو رسول اللہ نے لوگو ڈاٹا کی یہ نام نہیں لو کسی کا جرم کسی کے اوپر نہیں ڈالو اب یہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کا احترام کرو تو فرمایتی ان کی یہ جو بدترین مخلوق ہے اس لیے بدترین مخلوق ہے یسغرون عظمت اللہ کیونکہ اللہ کی عظمت کو گھٹاتے ہیں یسغرون یعنی صغیر کرنا یعنی چھوٹا کرنا اللہ کی عظمت کو یہ گھٹاتے ہیں وَيَدْعُونَ الرَّبُوبِيَهْلِ عَبَادِ اللَّهِ اور اللہ کے بندوں کے لیے ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں یہی جو جملے آج بعض دقوں پہ کہے جارہے ہیں علی رب علی رب علی رب امام نے یہ سارا مسئلہ پہلے حل کر دیا تھا کہ یہ ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں بندوں کے لیے وَاللَّهِ یہ جملہ سنیں وَاللَّهِ اِنَّ الْغُلَاتَ شَرٌ مِّنَ الْيَهُودِ وَالنَّسَارَ غالی لوگ یہودی سے بھی بتر ہیں نسرانی سے بھی بتر ہیں مجوسی سے بھی بتر ہیں اور مشرکوں سے بھی بتر ہیں کیوں؟ اسے لیکن مشرک تو دشمن مند کے آئے گا وہ تو آکر ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گا نسیری ہم کو معاف کیجئے گا نسرانی عیسائی ہمیں آکر گمراہ نہیں کر پائے گا یہودی آکر ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گا لیکن ایک غالی انسان ممکن ہمارے ایک اچھے بھلے جوان کو گمراہ کر دے ایک اچھے گھرانے کے جوان کو وجہ بھی اس کی ہے ثُمَّ قَال یہ آخری حصہ تقریباً روایت کیا ثُمَّ قَالَ علیہ السلام اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا یہ جملہ سنے بہت ہی اہم ہے اِلَيْنَ يَرْجَوْلْ غَالِ میری طرف اگر پلٹتا ہے غالی فَلَا لَقْبِلْهُ تو ہم اسے قبول بھی نہیں کریں گے یعنی اگر ایک حد سے آگے بڑھ گیا جب تک توبہ کا راستہ ہے تب تک تو ٹھیک پلٹنے کے چاہنے سے اس کی وجہ بھی امام بتاتے ہیں ابھی کہتا ہے کہ میری طرف پلٹے گا تو اسے ہم قبول بھی نہیں کریں گے وَبِنَا يَلْحَقُلْ مُقَسِّرْ اور مقصر اگر میری طرف ملحق ہونا چاہے گا تو فَنَقْبِلْهُ ہم اسے قبول کرنے ہیں مقصر کون تھا مقصر وہ لوگ تھے جو بنی عباس اور بنی عمیہ کی حکومت کے ماتحت اہلِ بیت کو پہچانتے ہی نہیں تھے ابھی بعض نادانوں نے آ کر مومنوں کو مقصر کہنا شروع کر دیا یہ مقصر وہ لوگ تھے جو اہلِ بیت سے دور تھے اہلِ بیت قتل ہو رہے تھے کربلا میں بہتر لوگ شہید ہو رہے تھے مقصر لوگ کوفے میں جشن منا رہے تھے تو کہا کہ اگر یہ مقصر لوگ میرے پاس آئیں گے تو ہم انہیں قبول کر لیں گے لیکن غالی آئے گا تو قبول نہیں کریں گے تو سننے والے کو بڑا تاجب ہو آپ کو بھی تاجب ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آنکھوں میں آپ کو بھی تاجب ہو رہا ہے میں نے جب یہ روایت پڑھی تو مجھے بھی تاجب ہوا سامنے جو صحابی تھا اس کو بھی بہت تاجب ہوا لہذا اس نے فوراً سوال کر لیا فقیل اللہ امام سے اس نے کہا کئی فضالک ایبنا رسول اللہ یہ کیسے یہ کیسی بات یار ایبنا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے وہ تو آپ کا چاہنے والا ہے مقصر تو آپ کو چاہتا بھی نہیں ہے آپ کو جانتا بھی نہیں ہے آپ چاہنے والے کو قبول نہیں کریں گے اور جو آپ کو نہیں جانتا اس کو قبول کر لیں گے تو امام نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی فرمایا امام نے فرمایا لِأَنَّ الْغَالِ قَدْ اِعْتَادَ تَرْكَ السَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالسِّيَام وَالْحَج وجہ یہ ہے کہ غالی انسان گمراہی کی اس منزل پہ پہنچ چکا جو پلٹنے والے ہیں وہ پلٹ سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ گمراہی کی اس منزل پہ پہنچ گیا ہیں جن کے لئے امام نے فرمایا کہ ان کی عادت ان کی عادت ہو گئی کس بات کی ترک السلات نمازوں کو چھوڑنے کی وَالزَّكَاة زکاة دینے زکاة ترک کرنے کی وَالسِّيام روزہ چھوڑنے کی وَالحَج حج کو چھوڑنے کی صرف چھوڑنا نہیں ابھی آج کے زمانے میں توہین کرتے ہیں نمازوں کی حج کی روزے کی بعض لوگ پوچھتے ہیں روزہ نہیں رکھے ہوئے کھا رہے ہوئے اسے ہوتلوں میں کہتے ہیں الحمدللہ روزہ نہیں رکھے ہوئے یہ توہین ہے روزے کی اگر امام زمان کی حکومت ہوتی فوراً اسی کوڑے میں لگایا جاتے اگر ایک انسان گھر میں بیٹھ کے روزہ نہ رکھے چپ چاپ کسی کو بتایا نہیں اس کو کوڑے نہیں پڑھیں گے وہ جانے اس کو اللہ جانے توبہ کر دے گا اللہ معاف بھی کر دے گا یا پھر جا کے کفار آدھا کرے لیکن اگر کوئی علل اعلان آ کر خار رہا ہو بازار میں سگنٹے پی رہا ہو تو چونکہ یہ روزے کی توہین کر رہا ہے لہذا فوراً مجمع عام میں اسے سزا دی جائے گی جو امیر المومین نے سزا دی کہ ان کو ہم قبول بھی نہیں کریں گے کیوں قبول نہیں کریں گے اس لئے کہ انہوں نے نماز کو چھوڑنے کی عادت کر لی ہے میرے دین کی بھی بدنامی کرائیں گے اہل بیعت کی توہین کرائیں گے دین کی بھی توہین کرائیں گے جو بھی قرار رہے ہیں شیعت کی کتنی توہین قرار رہے ہیں اللہ حای قبر کیتنا دردناک ہے یہ مسئلہ شیعت کی اس طرح توہین قرائی جا رہی ہو اتنے جاہلانہ کام کر کے شیعت کی توہین اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد امام نے فرمایا یہ انہی کی بات ہے جو اتنی عادت کر چکے ہیں جو لوگ پلٹ سکتے ہیں ان کے لئے راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے لیکن جو لوگ نہیں پلٹ سکتے ہیں فَلَا يَقْدْرُ عَلَىٰ تَرْكِ عَادَتِ یہ لوگ اس مندل تک پہنچ گئے ہیں کہ اپنی عادت کو تر کرنے پر قدرت بھی نہیں رکھتے اختیاری نہیں رہ گئے اختیار سے نکل گئی بات ایک حد تک تو پلٹنے کے چانس رہتا ہے لیکن اس وقت پلٹنے کے اختیار بھی انسان کے پاس نہیں رہ جاتا وَعَلَىٰ الرُّجُوعِ الَا طَعْتِ اللَّهِ یا اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹنے کی قدرت ہی نہیں رہ گئی ان کے پاس طاقت ہی نہیں رہ گئی صلاحیتیں ختم ہو گئیں بیکار ہو گئے بلکل بیکار ہو گئے تک پیسہ روانے کی صلاحیت نہیں رہ گئی بیکار دہلتے رہتے ہیں رات دن یوں ہی رات میں جکتے رہتے ہیں دن میں سوتے رہتے ہیں شطرت کی نظام کو بدل لیا ہے وَإِنَّ الْمُقَصِّرَ اور مقصر کو آپ کیوں قبول کریں گے وَمُقَصِّرَ کو اس لیے قبول کریں گے مقصر ٹھیک ہے وہ نادان ہے لیکن جب وہ مجھے پہچان لے گا تو میری اطاعت بھی کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا اور یہی ہوا جب کربلا نے ایک سٹھ ہجری میں کا واقعہ پیش آیا مقصرین کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن کربلا کے واقعے کے بعد یہ اثر ہوا کہ لوگ اہلِ بیس سے قریب ہوتے گئے تو وہی لوگ جو مقصر تھے وہ اہلِ بیس سے قریب ہو کر وہ عمل بھی کرنے لگے اطاعت بھی کرنے لگے مومن بھی ہو گئے بندگی بھی کرنے لگے لیکن انہیں قبول کرو اللہ حافظ بس طوام کی گفتگو عزیزوں میں روایات اور بھی ہیں امام علی نقیل اسلام کی جو روایات بہت سخت ہے سلوات پڑھنا اچھے سپڑھے اللہ حافظ امام نے فرمایا آپ یہ جملہ ہے میں جلدی سے کہہ گزر جاتا ہوں لیکن تفصیل ہے امام نے فرمایا کہ یہ ایسی بھیگی بارش ہو رہی ہے نا بارش میں اگر کتہ بھاگنے لگے تو کیا ہوگا اگر یوں کتہ جا رہا ہو ہمارا ملک ایسا ہے جہاں بڑے بڑے شہروں میں کتے نظر ہاتھے ہیں ورنہ اور دنیا میں ایسا نظر نہیں آتا کتہ بہرحال ہمارے نزدیک تو نجیس جانور ہے اگر یوں سکھا کتہ ہو سڑک بھی سکھی ہو آپ بھی جا رہے ہیں کتہ بھی سکھا ہو تو وہ آرام سے آپ کے پاس سے گزر جائے گا آپ کو کوئی ٹنشن نہیں ہو کوئی پریشانی نہیں ہو لیکن اگر بارش میں بھیگا کتہ ہو اور وہ آپ سے اپنے آپ کو جھوڑتا ہوا جھوڑتے ہیں کتے بھیگتے ہیں اپنے جسم کو جھٹکتے ہیں اور جب جھٹکتے ہیں تو پورا ہر طرف گندگی پھیل جاتی ہے یعنی نجیس جانور ہے اس کی نجیس جانور ہے جس کو امام کی زمان میں کہا گیا ممتورہ ممتورہ یعنی ایسی کتیاں بھی جس کے اوپر بارش کے قطرے پڑے ہوئے اب جدھر جھٹکے گی ادھر نجیس کر دیں بچانے کے لئے اس لئے کہا گیا عزیزو یہ بات کسی کو تکلیف پہنچانے کے لئے نہیں کی جا رہی ہے یہ بات اس لئے کی جا رہی ہے اگر اس راہ پر کوئی چل پڑا جلدی پلٹا ہے جلدی اپنے آپ کو نجات دے اپنے بچوں کو نجات دے مومنوں کو مومنوں کو بارے میں درد ہونا چاہیے جو لوگ اہلِ بیس سے محبت کرتے ہیں سب کو ایک دوسرے کا درد ہونا چاہیے تنز نہیں ہونا چاہیے توہین نہیں ہونا چاہیے بے احترامی نہیں ہونا چاہیے بے احترامی کرنے سے کسی کی ہدایت نہیں ہوتی بھائے بعض لوگ نادان ہیں نادانی میں کچھ لوگ اگر نادانی کر رہے ہیں تو اگر احترام سے عدب سے درد کے ساتھ بتائیں یہ باتیں تاکہ خدا نہ کرے کہ خود کو نہیں جو آس پاس بیٹھتے ہوں انہیں بھی نجس کر رہے ہیں ان کے دین کو ان کے ایمان کو ان کے عمل کو یہ سب کچھ نجس ہو جائے ان کے شعور کو ان کی عقل کو دھیگی ہوئی ہے تو یہی ہوگی نا جدھر جھٹکے گی ادھر گندگی جائے گی تو اگر یہ حالت ہو جاتی تو انسان اگر بیٹھ جاتا ہے تو جو لوگ اس کی آس پاس آگے بیٹھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ان کا بھی دین نجس ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا ایمان بھی نجس ہونا شروع ہو جاتا ہے اہل بیت میں قربانیاں دی ہیں تاکہ لوگوں کو نجاستوں سے بچائیں اہل بیت وہ پاکیزہ سمندر ہیں کہ ہم جیسے نجس لوگ اگر اسے متصل ہو جائے تو سمندر کا کام ہی یہ پاک کر دینا سمندر تو نجس نہیں رہنے دے گا اگر سمندر میں جا کے نجس قطرہ ڈال دیا جاتا نجس رہے گا نہیں نجس رہے گا سمندر کا کام ہے پاک کرنا ٹھیک ہے ہماری روحیں نجس ہیں ہمارا عمل نجس ہے ہمارا کردار نجس ہے ہماری زبان نجس ہے ہماری نگاہیں نجس ہیں تو ہم دو مہینے آٹھ دن تک اہل بیت کا ذکر کیوں کرتے ہیں اسی لئے کرتے ہیں کہ اس ذکر کے ذریعے سے اہل بیت کے سمندر سے خود کو متصل کر لیں متصل کرے تاکہ پاک ہو اہل بیت کے یہ ظلم نہ کرے کہ اہل بیت کے نام پر کچھ لوگوں کے دین کو نجس کرے یہ ظلم ہے اہل بیت کا حق یہ ہے کہ اہل بیت کا نام اس طرح سے لیا جائے کہ لوگوں کی زبان پاک ہوتی جائے لوگوں کی نگاہیں پاک ہوتی جائے لوگوں کی روح پاک ہوتی جائے لوگوں کا کردار پاک ہوتا جائے لوگوں کا دین پاک ہوتا جائے لوگوں کا عمل پاک ہوتا جائے اہل بیت نے پاک ہونے کے لئے اتنی بڑی قربانی تھی جناب زینب بازاروں میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ ہم ان کا ذکر کر کے سواب لیں اس لیے علی کی بیٹی رسول اللہ کی نواسی بازاروں میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ بعد میں لوگ ہمارا نام لیں گے ان کو سواب ملے گا آپ کو یہ سواب چاہیے تو وہ مشکل خوال ہے نا کیا آپ کو ایسا سواب چاہیے کہ میرے سواب دینے کے لیے فاطمہ کی بیٹی بازار میں آئے اللہ سواب دینے کے لیے اطلاع کچھ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تو یوں ہی سواب دے دیتا ہے اللہ تو بہانہ ڈھوٹتا ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کریں اللہ سواب دے تو سواب دینے کے لیے اتنی مقدس پہلے کہ ہم کو سواب دینے کے لیے اتنے عظیم گلوں پر خنجر چلایا ہے ہم کو سواب دینے کے لیے ہم کو تو ایسا سواب نہیں چاہیے یہ سواب کے لیے نہیں تھا یہ ہم کو پاک کرنے کے لیے تھا عزیزو حسید ابن علی نے اپنا خون اس لیے بھا دیا کہ تاکہ اس خون کی تحریک اور مشن جب تک باقی رہے بشریت کو پاک کرتا ہے جناب ازالعب بازاروں میں اس لیے آئیں جان کر آئیں بے خبری میں نہیں آئیں یوں نہیں تھا کہ دھوکے میں آگئے تب کیا ہوتے اب تو عصیر ہو نہیں تھا نہیں مدینہ ہی سے معلوم تھا مدینہ سے ہی حسید ابن علی یہ جملہ کہتے ہو جائے کہ اللہ مجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ قتیل دیکھنا چاہتا ہے تو آپ بیبیوں کو لے کیوں جا رہے ہیں تو امام نے مدینہ ہی میں فرمایا تھا اللہ انہیں عصیر دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ عصیر کیوں دیکھنا چاہتا ہمیں سواب دینے کے لیے ہم اپنے ثواب کے لئے جناب زینب کو عصیر دیکھنا چاہیں نہیں عزیزو اللہ اگر عصیر دیکھنا چاہتا تو اس لیے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو جناب زینب کی تحریک کے ذریعے سے پاک کیا جائے نجس لوگوں کو نجس فکروں کو نجس ایمان کو نجس دین کو نجس خیالات کو نجس کردار لوگوں کو پاک کیا جائے تو جناب زینب کے عمل کے ذریعے سے پاک کرے اپنے آپ کو جناب زینب کا نام لے کر اپنے آپ کو پاک کریں یہ پاکیزگی کا رقام ہے یہ پاکیزگی کے کردار ہیں اس لئے بی بی آئی تھی اور کوفے میں فریاد بلنگ کر رہی تھی کیوں جناب امیل کل سوم کو کوفے آنا پڑا وہ کوفہ جب چوبیس سال پہلے اس کوفے میں آئے تھے اہل حرم چوبیس سال پہلے جب امیر المومن کی حکومت کوفے میں شروع ہوئی اور جب اہل حرم کو لائے گیا خاندان عصبت و طہارت کو تو رات کی تاریخی میں لائے گیا ہجاب کے ساتھ لائے گیا محملوں کے ساتھ لائے گیا کجابوں کے ساتھ لائے گیا رات تھی پھر بھی محمل تھی محمل کا دو فائدہ تھا جن لوگوں کے لئے پردہ اہمیت نہیں رکھتا ان کے لئے فقط محمل اس لئے ہوتی تھی تاکہ سورج کے دھوپ سے بچ جائیں لیکن جن کے لئے پردے کی اہمیت ہے تو سورج کی گرمی تو وہ برداشت کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کی نگاہوں کو برداشت نہیں کر سکتے یہ زیادہ دردناک ہے لہذا محمل ہوتے ہوئے بھی رات کی تاریخی میں لائے گیا لیکن اسی کوفے میں چوبیس سالواز زینبوں میں قلصوم محملوں کے بغیر چہرے کھلے ہوئے ہیں اہل بیعت کے گھر کے لوگ اپنے چہرے کھول کے نامحرموں کے ساتھ میں کبھی نہیں گئے تھے کبھی بھی نہیں گئے تھے لیکن اس حالت میں کوفے لائے لیا تو جانبوں میں قلصوم کی فریاد بلم ہوئی اے کوفے کے لوگوں اپنی نگاہیں بند کر لو کیا تمہیں حیاء اور شر نہیں آتی کہ ان تندروا الہ بنات رسول اللہ وہم نہ حراسر کہ تم آنکھیں کھول کھول کے رسول اللہ کی بیٹیوں کو دیکھ رہے ہو جبکہ ان کے چہرے کھولا ہوئے ہیں کچھ تو حیاء کرو کچھ تو شرم کرو یہ رسول اللہ کی بیٹیہ ہے تو اتنا طولالی سفر تے کر کے آئی بیویا یہ کوفے سے لے کر کے کربلا سے لے کر کوفے تک کے سفر تھا یہ سفر تے کر آیا گیا اس سال بہت سارے لوگ نہیں جا پہے یہاں بیٹھ کے تڑپ رہتے ہیں کہ ہم نہیں جا پہے اربین میں نہیں جا پہے وہ نجف سے کربلا کے راستہ حق میں نہیں دیکھیا وہ نجف سے کربلا کے راستے کے حسن ہی کچھ اور ہے پاکستگی ہی کچھ اور ہے روحانیت ہی کچھ اور ہے تو یہاں بیٹھ کے تڑپ رہے تھے اور یہ تڑپ بہت اچھی تڑپ ہے زیزو اے کاش کی جو تڑپ ہمارے اربین کے لیے ہے جو تڑپ ہمیں محرم کے لیے تھی وہی تڑپ ہماری پورے دین کے لیے ہو اگر ہمیں پورا دین بتایا جاتا تو ہماری وہ تڑپ دین کے ہر جز کے لیے ہوتی لیکن ہم نہیں جا پائے لہذا یہاں بیٹھ کے تڑپ رہے ہم بیچین ہیں یہ درد میں مطلع ہیں لیکن اللہ اکبر یہ راستہ جواب تیہ کرتے ہیں کوئی دو دن میں تیہ کرتا ہے کوئی تین دن میں تیہ کرتا ہے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ کھانا دے پانی دے شربت دے دوائے دے لوگ تھک گئے ان کا پیر دبانے کے لیے بیٹھے ہوتے لوگ کہ اللہ اکبر جب اہل حرم کے رولہ سے کوفہ لے جائے جا رہے تھے تو تیز رفتار اوٹوں کو دعواتے ہوئے لہائے گیا یہ اتنا طولانی سفر سے ایک دن میں ایک دن سے کم وقت میں تیہ کیا یارہ محرم کو زہر کے وقت چلے اور بارہ محرم کو کوفے میں داخل کر دیا بے کجاوہ اوٹوں پر بی بیوں کو دھوڑایا گیا اوٹوں پر کجاوے رکھے جاتے ہیں کیونکہ اوٹ جب دھوڑتے ہیں تو جسم پورا جھجوہ دیا جاتا ہے اوٹ پر سفر کرنا بہت مشکل سفر ہوتا ہے آپ کو اگر لمبا سفر کرنا ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ گاڑی ایسی ہو جس کی سیٹے اچھی ہو ائر کنڈیشن ہو لمبا سفر ہے سب سے سخت سفر اوٹ کے سفر ہوتا ہے چونکہ اوٹ کے چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ پورے جسم کو جھجوڑتا ہوا چلتا ہے اور اگر اوٹ کو تیزی سے دھوڑایا جا رہا ہو اور بی بیوں کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہو کیا گزر گئی ہے ایک دن میں علیہ و فاطبہ کی بیٹیوں پر چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی جسم سے کمر سے لپتے ہوئے ہیں ماں اپنے ہاتھوں سے بچوں کو پکڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ ہاتھ بدے ہوئے ہیں اور یہ بچے جو شام غریبہ کے جگہ بچے آشور کے تھکے ہوئے بچے اگر ان کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند ہو گئی اور ہاتھ چھوٹ گیا تو تیز دوڑتے ہوئے اوٹ سے وہ نیچہ گر گئے اور ماں صرف حسرت وری نگاہوں سے پیچھے بوموں کے دیکھتی تھی میں لہا ہاتھ مجھے باپ کرنا ہم تو تمہیں بچاں بھی نہیں سکے میرے ہاتھ بدے ہوئے ہیں یہ تو کربلا سے کوفے کے سفر تھا لیکن کوفے سے سفر کے بارے پڑھتا ہو مجلس تمام عزیزو پھر جو کوفے سے شام کے سفر ہوا وہ کربلا سے کوفے کے سفر اسی نبوے کلومیٹر کے تھا لیکن جب کوفے سے شام کے سفر تھا یہ دو ملکوں کے سفر تھا دو ملکوں کے بہت فاصلے کے سفر تھا اگر سیدھے راستے سے بی بیوں کو لے جائے جاتا تو یہ تقریباً ڈیر ہزار کلومیٹر کے سفر ہوتا تھا لیکن بی بیوں کو سیدھے راستے سے نہیں لے جائے گیا بلکہ بی بیوں کو پہلے موسیل لے جائے گیا موسیل سے سیریا سیریا سے ترکی ترکی سے پھر آگے پڑھ کے پھر نیچے سیریا سیریا سے حلب ہوتے ہوئے نیچے بالبک لبنان لائے گیا لبنان میں بالبک ہوتے ہوئے اور نیچے لائے گیا چند مہینے پہلے چند ڈیڑھ سار ڈھائی سار پہلے ہم تھے وہاں پہ موجود بالبک میں لبنان میں وہ جگہ ابھی تک موجود ہے جہاں حسیر عبن علی کے سر کو رکھا گیا تھا حسیر عبن علی کے سر کے نام پر مسجد ہے بالبک میں موجود ہے حلب میں موجود ہے پھر اس کے بعد اور نیچے لائے گیا ہم سو ہمات ہوتے ہوئے پھر دمشتک لائے گیا تو وہ جو راستہ ایس سے ویس کا سیدھا راستہ تھا ڈیڑھ ہزار کلو میٹر کا ایس سے نارت نارت سے ویس ویس سے جنوب جب یہ راستہ تکرائے گیا تو تقریباً ڈھائی ہزار کلو میٹر کا راستہ تھا یہ ڈھائی ہزار کلو میٹر کا راستہ کل تیرہ یا چودہ دنوں میں بی بیوں کو تیکرائے گیا اور وہ بھی تیز رفتار دولتے ہوئے اوٹوں کے ذریعے سے اللہ اکبر اس عالم میں زہنب پہ کیا گزر گئی اس عالم میں اپنے کلسوم پہ کیا گزر گئی اور جب کوئی اتنا لمبا سفر تیکر کے آئے تو اسے آرام کرائے جاتا ہے آرام کرنے کے لئے جگہ دی جاتی ہے ہم لوگ اس میں کہتے ہیں مولانا آپ بجیس پڑھنے آئے ہیں لمبا سفر تیکر کے آئے ہیں ہم فلائٹ سے سفر تیکر کے آتے ہیں ائر کنڈیشن سفر ہوتا ہے پھر بھی کہتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرنے ہیں آپ کو مجمس پڑھنی ہے ہم نے کوئی تگلیف نہیں اٹھائی دی بی بیوں نے تیرہ دن تک بے کجاوہ اوٹوں پر عرب کی تیز دھوپ میں اتنا لمبا سفر تیکر لیا تو قافلے کو لاکر شام کے دروازے میں روڑ گیا گیا کیونکہ بازار سجایا جا رہا تھا درباز سجایا جا رہا تھا اور زیدہ امی کلسوم حسرت بری نگاہوں سے سیدہ سجاد کو دیکھتی تھی اے میرے اللہ کب تک ہمیں دروازے بکار رکھا لیں انا للہ و انا الیہ راجعون سعالباللذین ظلم و ایمن قلب ینقلبون پر بردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما پر بردگارہ ہمارے بناہوں کو معاف فرما پر بردگارہ ہمیں راہ اہل بیت پر چلنے کی توفیق نایت فرما پر بردگارہ ہمیں بہتر سے بہتر شکل میں اعضاء حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق نایت فرما پر بردگارہ ہمارے وہ تمام گناہ جو ہمیں راہ اہل بیت سے دور کر رہے ہیں ہمیں غالیوں اور مصریوں کی طرف لے جارے ہیں پر بردگارہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما پروردگارہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو اہل بیت اور قرآن کے ساتھ قرار دے پروردگارہ مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی ادا فرما کلمہ باطل کو نیس سلابوس فرما مجاہدین اسلام کو کامیابی اور کامرانی ادا فرما جس راہ میں شہید ہو گئے ہیں قاسب سلمانی جیسے عظیم شہید پروردگارہ انہیں شہداء حق کے ساتھ محشور فرما پروردگارہ علماء حق کے مراجع کرام کی حفاظت فرما رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر دا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے ماتنہ حسین